اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کمیٹ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے سیدھر کے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کوتنی سیمان میں لکھے اللہ تعالیٰ ہم سب پہلے اس میں بائیت کرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلات ہمیں بکی مشکلات پریشنیوں کو دور کرمائے آمین کم آمین ہاں بہت ہے جی ریڈنس ٹری اور ریڈنس ٹری موارے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے کہ دیمی ریڈیز پجے کس تو میں سوچ رہی تھی کہ ناشتے میں کیا بنائینا تو پھر اب یہ میں بنا رہی ہوں ہم پہلے میں نے اس پیاس پرائی کیا پیاس پرائی کرنے کے بعد اپلائیڈ کا پرائیم ہو گیا پھر میں نے اس میں کماتر ڈال دیئے اور ابھی میں اس کو پرائی کر رہی ہوں جاتے ہی یہ پرائی ہو جائے گا پھر اس میں نمس مرچ حلدی اور تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور تھوڑی پی اجوائن میں میں اجوائن ضرور ڈال دی ہوں آپ بھی کبھی ٹرائی کیجئے گا تو کٹ ٹیسٹ بہت اچھا سا ہے اور وہ گیس پری ہی ہونے دیتی ہے تو اس کے بعد پھر میں اندر بھی مسال اچھے سے بنی جائے گا پانی اس میں میں بالکل ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ ٹوماتر کا جو پانی ہے یہ اسی میں پٹے گا اور پھر اس میں ایک ڈال دوں گی ایک ڈال دے تو اس کو ڈھاک دوں گی تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر میں نے دکھانا آپ کو کون کو کمس کم آپ کو پٹا تو ہونا کوئیتنا مشکل کام نہیں ہے یہ تو ہر گھر میں تقریباً بنتا ہے لیکن ہر کسی اپنا اپنا سٹائل ہے اور بہت سکتا ہے کوئی لوگ کچھ لوگ ہیں کچھ کیا تقریباً لوگ میرے سے بھی اچھا بناتے ہوں لیکن یہ کہ ہم نوریلہ کچھ کھانا جو ہے میرا فقط کو بناتا ہے بہت سکتا ہے اور آپ سو نایا آپ سب کہتے ہیں موزم کہتے ہیں آپ سب کی طرف گھنی یاد اتنین ہو گئی یا نا اچھا کہ یہ رہی ہے آمنٹ ہو گیا ہے ریڈی تو اب اس میں میں بس جنیا ریڈ کروں گی وہ میں نے جو ہے واش کر کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ بناوں گی روٹی کنانا سٹارٹ کروں گی میں پرچے آج کل میں نہیں بنا رہی لائٹ سی بس سمپل سی روٹی بنا کے روٹی کنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے وہ بچے دہی کھائے نا تو بہت دہی کھائے نا تو بہت دہی کھائیں میں بھی بچے ہیں اس میں بھی لیکن چائے جو ہے وہ میری ایک روٹین بان گئی ہے میں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتی بڑی ہوشش کر کیوں کہ چائے چھوڑ گئی لیکن یہ کہ چائے جو ہے وہ مست ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ جیم پڑی بھی ہے تو یہ سٹرابری کو جیم میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہاف رہ گیا تو یہ بچوں کو بڑا ہائی پسند تو اب بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں کھاؤں گا یہ تو اب میں اس کو بیٹ چین دوں گی چھوٹے بیٹے کو اور باکھی سب کے لیے ناشتر جو ہے وہ روٹی کا بناوں گی راٹھے بناوں گی اور ساتھ میں اومرنڈ دائی ہو جائے گا اور پھر اینڈ پہ صرف میں ہی چائے دوں گی کیونکہ اس پند چین کو صبح صبح چائے پی چکے ہوتے ہیں تو چلے پھر بنا لیتے ہیں جلدی اندھی سے ناشتر پھر اس کے بات کرنے ہیں باقی کام تو پھر اس طرح کافی لیٹ ہو جاتا ہے اس سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فیمان میں لکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات پریشنیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت فرمائے آمین تم آمین اسی دعا کے ساتھ یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے ڈیرٹ بجے کا ازان ہو چکی ہے دوار کی تو آج میں کھانا جلدی اس لیے بنا رہی ان کے بچوں نے سب نے جو ہے وہ برٹ کا ناشتہ کیا اور سلائس کھائے میں ہیں اور جیس سلائس تھا اور آم لیٹ تھا تو پھر میں نے اسی لیے جل جل سی آٹا بھی گون دیا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کالی توری اور اس کے لیے میں جو پیاس ہے وہ میں کار چکی ہوئی ہے اور اب ٹوماتر کاٹوں گی اور تو کھانا جو ہے وہ بہت جلدی بننے والی سبزی ہے ماشاء اللہ سے ویسے بھی یہ ہم سب کی بہت فیورٹ ہے تو اس میں بس یہ فرائی ہو جائیں گے تو میں اس میں پیاس ایڈ کر دوں گی پیاس ایڈ کرنے کے ساتھ ٹوماتر سبز میرچ اور نمک میں چھل دے ڈال دے تو اس کو پھر میں دم پہ راکھتوں گی بس یہ پھر خود ہلکے ہلکی آنچ پہ پکتی رہ گی تو بہت ایسی ہے تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی ریسپی سے بناتے ہوں لیکن میری جو ہے میرا جو طریقہ یہ ہی ہے تو ایسے بہت مزیگی بنتی ہے آپ میں سے اگر کبھی ایسے کسی نے نہیں ٹائی کیا تو ایسے ضرور ٹائی کیجئے گا تو میں اس کی اب آپ کو فائنل رکشی دکھاؤں ملکم بیک اچھا جی یہاں پر ٹائم ہو رہا ہے سات بچ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں ابھی جو ہے دوپیر کو میں نے جو سالن بنایا تھا وہ ختم ہو گیا تھا کھانا وغیرہ کھایا بچوں نے اور وہ ختم ہو گیا اور ابھی میں کیا بنانے لگی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں چلتے ہیں کچھن میں تو اب میں جو ہے کچھن میں آ گئی ہوں اور یہ دیکھیں آپ برطن واش کروں گی برطن واش کر کے تو میں ریچ کرنے لگ گئی تھی اور پھر پیٹے کو سٹڈی کے لئے بٹھایا تو اس کا ورک کمپلیٹ کروانا تھا میں بنا رہی ہوں کھچڑی موم کی دازاری میرا بہت سمپل سا کھانا کھانے کو دل کیارہ لائٹ سا تو میں صرف نمک والی ہی میرا دل کیارہ مبو بناوں گی تو تو ایسے دیسے میں بناوں گی پھر آپ کو ساتھ پیشیئر کروں گی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت سمپل سی ایسی سی ریسپی ہے اس کی تو جنجل سے میں کرلوں گی کام تو برطن واش کرلوں اس کے بعد مجھے دور پی ابھی بوائل کرنا ہے اور کھانا بھی بنانا ہے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ پھر فٹا فٹ سے گزر جاتا ہے پتہ نہیں جلدہ پھر نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے تو چلی چلتے ہیں پھر کام کی طرف کام کر لیں اور پھر نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں موسیقی 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 غلط موسیقی 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 پانی جو ہے وہ ایڈ کر چکی ہیں تو پانی جیسے ہی بوائل ہوگا تو پھر اس پر میں چاول ایڈ کرتا ہوں اچھا جیسے پر میں چاول ہے وہ ایڈ کر چکی انہوں نے آپ کو دکھائے ہیں تو جیسے اب اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہوگا تو پھر میں اس کو دن سے رکھ دوں گی تو آج میرا یہ بہت دل کر رہا تھا کھانے کو میں نے کچھ دن پہلے نا اپنے ہی مدرین لوگوں کو بنا کے دی تو میں نے تھوڑی سی بنائی مجھے تھا کہ کوئی بھی نہیں کھائے گا لیکن سب نے بڑے شوق سے کھائی تو آج پھر میں نے تھوڑی آکے چلیں اب اپنے لئے بھی بناتے ہیں کیونکہ یہ بہت لائٹ سی ہوتی ہے تو لائٹ سی نمک مرچ اور سارا کچھ مطلب کو اتنے مسئلے نہیں ہوتے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لائٹ سکھانے کو جیل کا دب ساتھ میں رائتہ بنا لوں گی تو سیلڈ جو ہے جو ککمبر نہیں ہیں اور توماٹو ہیں سیلڈ کی چیزیں تقریباً ویجیٹیبلز نہیں ہیں تو بھی پھر میں نے سن کو بیجا بھی کہ ککمبر لا دیں لیکن نہیں ملیں سیلڈ کی پاوکشان کو بند ہو جائے ہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں تو سیبو انشاءاللہ ہماری انڈگیز کے دنساری سیلڈ کی ختم ہوئی ہیں تو چلیں میں اگر آپ کو رجائے تک آپ کو کی فائنل لوگ کی رائے گا مکرد کی ساتھیں